موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیرہ اکتوبر منگل کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیچ میں گلڈن اسمنٹ لائن پر بار لگانے والے کابز پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں یو بی اے تربت میں شہید انیپ چمروک کے بائی کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ نقصان کی اطلاع نہیں دشت میں کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں جنگلات ایک بر پر نظر آتش پنجبور سے اگوا کیے گئے شیعہ ظاہر بازیب نہیں ہو سکے بلوچ آزادی پسند تنظیم اگواب ملوث نہیں بی آرے بی آر پی کی طرف سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاب جرمینی کے دو شہروں میں اتجاجی مظاہرہ اور آگائی مہی ایران کے علاقے ایواز میں دماغہ متعدد افراد حلاق اور زخمی اسرائیلی اور بارت کا تیس سیکنڈ میں کرونا ٹیسٹ کا ریزل دینے والا ڈیوائز بنانے کا دعویٰ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں دوستی المراد بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق حملہ زامران میں گون جتوں کے مقام پر گاڑی میں گشت پر معمور قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر کیا گیا جس میں چھوٹے اور بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے مقامی ذرہ کے مطابق قابض فورسز کے اہلکار گولڈ اسمٹ لائن پر خاردار تار لگانے والے اہلکاروں کی حفاظت پر معمور تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا جس میں قابض فورسز کو جانے نقصان پہنچنے کے غیر مسدق اطلاعات ملی ہے حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کی ہے مذکورہ حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مذار بلوچ نے قبول کرتے ہوئی کہا ہے کہ زامران میں گونجتوں کے مقام پر گولڈ اسمٹ لائن پر بار لگانے والے قابض فورسز کی گاڑی کو چھوٹے اور بڑے ہتیاروں سے ہمارے سرمچاروں نے نشانہ بنایا جس میں قابض فورسز کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور گاڑی میں سوار تمام اہلکار حلاق و زخمے ہوئے یوبی ترجمان نے بلوچ عوام کو تنبی کی ہے کہ قابض فورسز اور قابض کی تعمیراتی مراکز سے وہ دور رہیں تاکہ نقصان سے بچے رہیں تربت میں انسانی حقوقی کارکن اور بلوچ ہیمن رائٹس کاؤنسل کے سابقہ وائس چیئر پرسن تجربہ بلوچ کی چچا اور ساچان گرائمر سکول کے پرینسپل شریف زاکر کے گھر پر نامعلوم مسلح افراد نے رات گائے فائرنگ کی ہے جس میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے واضح رہے گزشتہ دنوں نامعلوم افراد نے تجربہ بلوچ کے والدہ اور بلوچ فنکار حنیف چمرو کو بھی قاتلانہ حملے میں شہید کیا تھا قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے بلوچستان کے جنگلات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز دشت حسادیق سے لے کر گوہر کہن کے جنگلات کو آگ لگایا گیا اور ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جس سے گھروں کا بھی آگ کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لگائی گئی آگ ہے کیونکہ حادثاتی طور پر لگنے والی آگ اتنی جلدی نہیں پھیلتی اور درختوں کے درمیان کافی فاصلہ ہونے کی وجہ سے آگ محدود رہتی ہے لوگوں نے ریڈیو زرنبش کو مزید بتایا ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے سہولت کاری کرنے والے لوگوں کو مذکور جنگلات میں شکار کے بہانے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے بعد جنگلات میں آگ بڑک اٹھی شبہ ہے کہ آگ انہی لوگوں نے لگایا ہے پنجگور سے اغوا کیے گئے چار شیعہ ظاہرین تاحال بازے اب نہیں ہو سکے ہیں تاہم پنجگور انتظامیہ نے مغویوں کے حوالے سے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افراد کا تعلق کراچی کے علاقے ملیر سے ہے جو زیارت کے لیے ایران گئے تھے مگر کرونا وائرس کی وجہ سے بارڈر بند ہونے کے باعث وہاں فس گئے تھے اور پھر انسانی سمگ لروم کی مدد سے غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے پنجگور پہنچے تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق دو ڈبل قیبن گاڑیوں میں سوار مسلح اغوا کارون نے زائرین کو شناخت کرنے کے بعد اغوا کیا پولیس کے مطابق اغوا کارون نے دو خواتین کو چھوڑ دیا تھا جن سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں اسی وقت ٹیکسی میں سوار کر کے کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے اغوا ہونے والے شیع زائرین کے بارے میں کہا ہے کہ اس واقعہ میں برائے راست ریاستی ایجنسیاں ملوث ہیں جو ایک عرصے سے بلوچ اور سندھی سیاسی کارکنوں اور اقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہیں انہوں نے گزشتے دنوں پنچگور میں مسلح افراد کے ہاتھوں چھے شیع زائرین کے اغوا میں کسی بھی قوم پرست آزادی پسند مسلح تنظیم کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کے غلط ریپورٹنگ کو ریاستی بیان نیاق قرار دیا بی بغر بلوچ کا کہنا تھا کہ اس اغوا میں برائے راست ریاستی ایجنسیاں اور اس کے مقامی کارند ملوث ہے یہ کاروائی ایک منظم منصوبے کے تحت کی گئی ہے تاکہ اس کا الزام قوم دوست حلقوں پر لگا کر ان پر انسانی اور اقلیتوں کے حقوقی پامالی کا الزام لگا کر ان کے اصل پروگرام کو مسخ کیا جائے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بلوچ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ہفتے کے روز جرمنی کے دو شہروں میں بلوچستان آگائی مہم کے عنوان سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور کیمپ لگا کر مقامی لوگوں کو بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے حوالے سے آگائی دی گئی شیر محمد بکٹی کے مطابق جرمنی کے شہر مناہم میں مظاہرہ کیا گیا جہاں کارکنوں نے ایک کیمپ لگا کر پامفلٹ کے ذریعے مقامی افراد میں بلوچستان میں ہونے والے ظلم جبر اور خصوصی طور پر جبری لاپتہ بلوچوں کے حوالے سے آگائی دی اسی طرح جرمنی ہی کے شہر آخر میں بھی ایک احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا گیا جہاں کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے نو مظاہروں کے دوران مظاہرین نے جرمن حکومت اور عالم انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں جبری گم شدگیوں اور قتل و غارت گری کا نوٹس لیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے بلوچ طلبہ کا لانگ مارچ جاری ہے جس میں شریک ایک طالب علم موٹر سائیکل کی ٹکر سے معمولی زخمی ہوا ہے یہ حادثہ کچکو کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار توازن کھو کر مارچ کے شرکہ سے ٹکر آیا اس حوالے سے ریڈیو زرمبش سے باتشت کرتے ہوئے بلوچ سٹوڈنٹس کاؤنسل ملتان کے انفارمیشن سیکریٹری یاسین مراد نے کہا کہ یہ ایک محض حادثہ تھا جس میں ہمارے ساتھی کو معمولی نویت کے زخم آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے خود موٹر سائیکل سوار گر کر بری طرح زخمی ہوا ہے واضح رہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے طلبہ ملتان سے اسلام آباد کی طرف لاغ مارچ کر رہے ہیں بلوچ طلبہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں بلوچستان کے لیے مخصوص نشستوں پر فیس وصولی کا خاتمہ سمیت ڈیرغازی خان اور راجنپور کے لیے پنجاب کے تعلیم اداروں میں مزید مخصوص نشستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں مارچ کے شرکہ میاں چننو تک پہنچ چکے ہیں سندھ سجاگی فورم کے رہنما اور سندھ بار کاؤنسل ہیدر آباد کے ممبر ایڈوکیٹ محب لغاری بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جس کی تصدیق وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنماوں نے کی ہے واضح رہے کہ ایڈوکیٹ محب لغاری کو چار ستمبر دو ہزار بیس کو ہیدر آباد جاتے ہوئے پاکستانی فورسز نے راستے سے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جس کی آزادی کے لیے سندھ بار کاؤنسل ہیدر آباد میں ان کی اہلیہ اطرت بطول لغاری کے مدیت پر ایڈوکیٹ سجاد احمد چانڈیو اور میر احمد منگریو کی رہنمائی میں آئینی پیٹیشن داخل کی ہوئی تھے جبکہ سندھ بار کاؤنسل اور ہیدر آباد بار کاؤنسل کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما سنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے تاریخی جزائر تاریخی طور پر دو وحدتوں کی ملکیت ہیں صدر پاکستان ایک کاغذ کے ٹکڑے پر احکامات آرڈیننس جاری کر کے ساحل وسائل اور جزائر کو وفاق پاکستان کے زیر تسلط نہیں لاسکتا ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات صوبوں اور وفاق کے مابین جاری مشکل تعلقات کو مزید بگاڑ اور تنازیات کی جانب لے جا سکتی ہیں جبکہ خوزدار میں شہید سکندر یونیورسٹی کو ختم کر کے اس کے بیلڈنگ کو جالوان میڈیکل کالج میں زم کرنے کے فیصلے پر ان کا کہنا تھا کہ خوزدار بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اسے درجنوں کالجز اور یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے مگر صوبائی حکومت بغیر عوامی منشاہ اور مرضی کے تعلیمی منصوبوں کے ہیت تبدیل اور ختم کر رہی ہے یہ فیصلہ بلوچستان اسمبلی میں بحث و مباعثے کے بعد ہونی چاہیے کہ کس یونیورسٹی کو ختم اور کس کو زم کیا جائے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ سندھ ہائی کورٹ نے سانیہ بلدی افریکٹری کیس میں سزایفتہ ملزم عبد الرحمن عرف بولا اور زبیر چریا سمیت پانچ ملزمان کی اپیلے سماعت کے لیے منظور کر کے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس جاری کر دیا اور فرقین سے ایٹی سی کے فیصلے کی کوپی کیس کا ریکارڈ چار ماہ میں طلب کیا ہے واضح رہے زبیر چریا اور رحمان بولا نے دائر اپیل میں کہا ہے کہ آگ لگی تو فیکٹری کی دروازے مالکان کی حکم پر لاک کیے گئے اور اخراج کے لیے کوئی ہنگامی راستہ نہیں تھا ایشیا پیسیفک گروپ نے فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر فیصلہ کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی آانت پر پاکستان کو مزید نگرانی کی فیرست میں برقرار رکھا ہے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جاری فی ٹی ایف کے جلاس میں پاکستان کی پہلی پیش کردہ فالو اپ ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے فی ٹی ایف کے چالیس سفارشات میں سے دو پر مکمل عمل درامت کیا جبکہ چار معاملات پر کوئی پیشرفت نہ ہو سکی پچیس نکات پر جزوی اور نو سفارشات پر نمائیہ پیشرفت ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے تیزی سے بہتری کی طرف گامزن ہو کر اقدامات کر رہا ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا ہے ایران کے شہر احواز میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکے سے دو منزلہ امارت منحدم ہو گئی جبکہ چھے دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ایرانی خبر رسائدارے کی ریپورٹ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں نو افراد زخمی بے ہوئے ہیں جبکہ دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں رسانہ انسٹیٹیٹ فور ایران اسٹیڈیز نامی تھنگ ٹینک کی طرف سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں ایران کے جوہری میزائل پروگرام کے خطے کی سلامتی پر منفی اثرات اور خطرات پر روشنی ڈالی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام عسکری اور اقتصادی دو پہلوں سے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث ہے ریپورٹ میں ایران کے میزائل پروگرام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام غیر واضح اور مبہم ہے ایران کا میزائل پروگرام اس کے جوہری پروگرام سے مختلف یا الگ نہیں اس کے پیچھے ایران کا عسکری نظریہ کار فرما ہے ایران اپنے میزائل پروگرام کو بلیک مارکٹ میں پروان چڑھا رہا ہے تاکہ امریکہ کی ایران کی میزائل پروگرام پر آئیت کی جانے والی پابندیوں سے بچا جا سکے ایران میں کرونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے جہاں ایک روز میں 251 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے جو ایک ریکارڈ ہے دوسری طرف ایران میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھ گئی ہے ایران وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں کرونا کے 3822 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ پچھتر ہزار جبکہ مجموعی اموات 28500 سے زیادہ ہو گئے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجی نے زلے کپوڑا کے فوجی کیمپ میں خود کو گولی مار کر خودکشی کی کی ایم ایس کے مطابق مقبوزہ وادی میں تیرہ سالوں کے دوران 476 بھارتی فورسز کے اہلکار خودکشی کر چکے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اللہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان واقعے لائن آف ایکچیل کنٹرول پر ہونے والی چینی جاریت کی وجہ آرٹیکل 370 کی منسوخی ہے بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڑی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ چین نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو قبول نہیں کیا اور وہ پر امید ہے کہ چین کی مدد سے مذکرہ آرٹیکل بحال ہو جائے گا فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی چین کی صدر کو مدہور نہیں کیا بلکہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی تھے جنہوں نے نہ صرف چینی صدر کو مدہور کیا بلکہ چنائی میں ان کے لیے پرتکلف دعوت کا احتمام کیا بھارت اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک ایسی ڈیوائز تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو صرف تیس سیکنڈز میں کرونا کی موجودگی کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے اسرائیل اخبار یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے اشتراک سے تیار کی جانے والی یہ ڈیوائز آئندہ چند ایام میں بڑے پیمانے پر استعمال میں لائے جائے گی جبکہ بھارتی خبر رسائے دارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ یہ ڈیوائز نینو سینٹ ٹیکنالوجی کمپنی کے تعاون سے تیار کی گئی ہے یہ آلا صرف تیس سیکنڈز میں کرونا کے مریض کا پتہ چلانے کی صلاحیت کا حامل ہے جس کے ابتدائی تجرباتی استعمال کے پچاسی فیصد کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلینٹن کی حیک کی گئی ایک ایمیل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قطر نے اخوان المسلمین کے حامیوں کو اپنا پروپیکنڈا ٹی وی چینل قائم کرنے کے لیے دس کروڑ ڈالر کی خطی رقم فراہم کی تھی ستمبر سال دوہزار بارہ کو کی گئی اس میل میں قطر کی طرف سے اخوان المسلمین کو فراہم کی جانے والی رقم کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ایمیل کے مطابق یہ پروجیکٹ دوسرے میڈیا اداروں کے مقابلے میں اخوان کی طرف سے اپنے میڈیا اداروں کی کمزوری کی شکایت کے بعد سامنے آیا تھا ابو زابی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان اور اسرائیل وزیر عظم بن یامین نیتنگ یاہو نے سوموار کے روز پہلی مرتبہ ٹیلفون پر گفتگو کی ہے اور خطے میں امن کے امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اس حوالے سے شیخ محمد نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن کے امکانات استحکام کی ضرورت تعاون اور ترقی کا جائزہ لیا ہے جبکہ نیتنگ یاہو نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے ابو زابی کے ولی عہد کو اسرائیل کے دورے کی دعوت دی ہے اس کے جواب میں شیخ محمد نے بھی مجھے ابو زابی کے دورے کے دعوت دی ہے ییتی سارن بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزر کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرنبش.کوم موسیقی